میں اسے کو سٹارٹ کرنا چاہوں گی دروپتی سے مجھے بہت ہی زیادہ فیسینیٹنگ کریکٹر لگتا ہے ان کا بہت ہی سٹرونگ لیڈی تھی جتنا میں نے ان کے بارے پڑھا ہے بہت اپینیٹڈ تھی اس زمانے میں جب ان کے بھائی کو تلوار چلانا اور وار میں جانا سکھایا جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ سف لڑکوں کو کیوں سکھایا جاتا ہے اتنی سٹرونگ لیڈی کے ساتھ بھی اگر ہم صرف دروپتی کی ہسٹری دیکھیں تو بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو آج بھی نہیں سوچا جا سکتا تو سر اور جب بھی ان کا نام آتا ہے تو سب سے پہلا ایک چیز جو ہمیں کلک ہوتی ہے وہ ہے چیرہرن تو سر پہلے آپ بتائیے گا کی چیرہرن کیوں ہوا تھا کیا ہوا تھا اور کیا وہ آوائیڈبل تھا اور اس کے بعد دروپتی کے ساتھ کیا ہوا اس پورے اپیسوڈ کے بعد اوکے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے سوسائیٹی سماج کے بارے میں کہ سب سے پہلے حملہ سٹرونگ ویمن پہ ہوتا ہے جو دبی کچھ لی ملائیں ہوتی ہیں ان پہ تو لگادار ہوتا رہتا ہے لیکن جو سب سے پہلے پلانڈ حملہ ہوتا ہے ملائوں پہ وہ اس پہ ہوتا ہے چاہے آپ اس کے کیریکٹر اساسین نیشن کی بات کر لیجئے جو فیمیل کام کرتی ہے بہت بیباک ہے بہت بولڈ ہے اپنی بات کو سیدھے سیدھے رکھتی ہے سب سے پہلے بہت سارے لوگ مل کے اس کے خلاف ہوتے ہیں سچ ہے بلکل جو اپنے گھنگٹ میں رہے گی عدب میں رہے گی برکہ پہن کے رہے گی اس کو بعد میں ٹاگٹ کیا جائے گا میں جانبوچھ کے گھنگٹ اور بھرکہ دونوں بول رہا ہوں جو اپنے شرطوں پہ جینے کی کوشش کرے گی جو سوسائیٹی کے نامس پہ سوال اٹھائے گی سب سے پہلے اس کو چپ کر آیا جائے گا اور اس کو چپ کر آیا جائے گا جو کر سکے گا انسان سب کرے گا تو آپ ہی نے بولا کہ انہوں نے انہوں نے دریودھن کو بولا تھا کہ اندھے کا بٹا اندھا ہے یہ اس پہ ویواد ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بولا گیا تھا اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کہیں لکھا ہوا تھا ہم نے نہیں پڑا تو وہ الگ الگ چیز ہے چیر حرن روکا جا سکتا تھا اور اسی دربار میں سے کئی لوگ بیٹھے تھے جو چیر حرن کو آرام سے روک سکتے تھے جس میں بھیش پیتا ماں تھے جس میں درونہ چاہ رہے تھے جس میں کرپا چاہ رہے تھے جس میں شاید ویدورتے میں پکا نہیں بول پاؤں مجھے دھیان نہیں لیکن دھرتراست تھے تو یہ سب بہت بڑے بڑے نامی لوگ تھے وہاں کرشن نہیں تھے جو چاہتے تو چیر حرن کو آرام سے روک لیتے پر انہوں نے نہیں کیا یہ ایک کارنے کی بھیش پتامہ جیسے بھیش پرتیگیاں لینے والے اتنے بڑے دھنوردھر کو بھی بھگوانوں کی شرینی میں نہیں ڈالا گیا آج بھی یودھشتری نے بہت کم گلتیاں کی نہیں تھی لیکن یہ بہت بڑے آلتی کی تھی جس کی وجہ سے آپ پانڈبوں کو دیووں کا اسطحان نہیں دیتے اسی لئے آج بھی یودھشتری کی بھیش پتامہ کی ارجن کی بھیم کی پوجہ نہیں ہوتی کہانیوں میں آپ ان کا بڑا بخان کر لیتے ہو کہ یودھشتری جو تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کبھی دھرم راج یودھشتری سب سے اچھے دھنوردھر ارجن سب سے بلشالی بھیم یہ سب ٹھیک بات ہے لیکن ان میں سے کسی کی پوجہ نہیں ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے چیرھرن کا پرکار صرف ایک پر آرڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ پورا اپیسوڈ بتا دیجئے یہ اپیسوڈ یہ تھا کہ ان کو فسایا گیا تھا شکونی کے پاس مجیشے مطلب میجیکل پاسے تھے کہ وہ جو چاہتا تھا وہ نمبر ساتھے تھے اچھا وہ میجیکل تھے اس کے پیچھے کی ایک اور کہانی ہے کہ وہ اس کے پیتا نے اپنے ہڈیوں سے بنوائے تھے کت کی ہڈیوں سے کہانی ہے اس میں بھی وہی ہے کئی لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہے اور کئی لوگوں کا بولنا ہے کہ اکشد بتا کچھ بھی بولتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ اکشد بتا کچھ بھی بولتے ہیں وہ اکشد بتا کو نہ سنیں جن کو لگتا ہے کہ ہاں ہے بول رہا ہے تو اپنے مند سے تو نہیں بنایا ہوگا تو میں نے یہ بات ستگرو سے سنی تھی مجھے بہت فیسینیٹنگ لگی یہ پہلے ہمیں شکونی کے ایک چھوٹی سی کہانی کبر کرتے ہیں پھر آگے بڑتے ہیں تو ایک سمیں میں بھیش پتا ماں کو پتا چلا کہ گاندھاری کی شادی تو انہوں نے دریتراش سے کروا دی لیکن ان لوگوں نے یہ بات چھپا لی کہ گاندھاری مانگ لی تھی اور اس کی شادی پہلے ایک پیڑے سے یا گھڑے سے یا کتے سے کسی سے تو ہی تھی تو یہ بات سن کے بھیش پتا ماں فیل چیٹڈ کہ میرے سے دھوکہ کیا ہے لوگ تو انہوں نے شکونی کے پورے پریوار کو مطلب گاندھار نریش کو شکونی کو اور ان کے کنبے میں جتنے تھے ان سب کو یہاں بلایا اب یہ بہت بڑا راجے تھا کرو انچ کا تو جب بلایا گیا تو آنا ہی پڑے گا تو آ گئے سارے تو بلایا مہمان بنا کے اور اس سمیں آج کی ریٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے میرے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم بلتے ہیں آپ کیا کھائیں گے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہم جو بنا کے دیں گے مہمان اس کو کھائے گا اچھا کہ سب کی اپنی اپنی شمتہ ہے اسی لئے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ شبری بیر کھلائی تو کھا کھا کے کھلائی اس کے پاس بیری تھے کئی بار ایسی کہانیاں ہیں جس میں کوئی غریب کے گھر کوئی بھگوان چلے گئے تو بولی کہ میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں یہی ہے بس آدھا میں کھا چکی ہوں یا کھا چکا ہوں پرتے کو بھوک لگے باقی تو کھا لے تو جھوٹا کھا لیے تو اس کے قارن عتیتی دیو بھوا کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ دیو ہے اور میں ان کو جو پروس ہوں گی وہ کھائیں گے تو آج بھی آپ دیکھو یگے کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں تو جب ہم آہوان کر کے سارے دیوتا کو بلاتے ہیں تو دیوتا تھوڑے نہ آکے بولتے ہیں کہ منیو کا ہے ہے نا یا تو ہم کو معلوم ہے کہ کون سے دیتا ہو کیا پسند ہے تو ان کے پسند کا رکھ دیتے ہیں گنیش جی کے سامنے لڈو رکھ دیتے ہیں اور یا پھر ہماری جو شمتہ ہے اس حساب سے ہمارا ریپیت کرتے ہیں ٹھیک بات ہے تو بیش پتہ ہمارے سب کو بلائیا اور بھلا کہ ان کو سب کو ایک جیلمنٹ ہوس دیا ہے اور ہر دن ان کو ایک مٹھی چاول دیتے ہیں کھانے کے لئے کہ اس ایک مطلب سب کو ایک ایک مٹھی نہیں ان سب کو ملا گئے ایک سنگل مٹھی کہ کھا لو اب ایک مٹھی چاول میں اتنے لوگ جیویت کیسے رہے تو روز ایک ایک کر کے لوگ مرنے لگے تب ان پورے لوگوں نے مل کے ڈیسائیڈ گیا کہ جو شکونی ہے وہ ہمارا اگلے جنریشن کا پرنس ہے تو ہم سب کچھ نہیں کھائیں گے وہ ایک مٹھی چاول ہم شکونی کو دیں وہ ہی کھائے گا تاکہ وہ جیویت رہے ہوتے ہوتے سب ایک ایک کر کے مر گئے آخری میں دو لوگ بچے تھے ایک گاندھار نریش اور ایک شکونی خود تو گاندھار نریش شکونی کو ایک دن بلائے جب بہت کمزور ہو گئے تھے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب میں جانے والا ہوں بولے میں تک ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں گفت دینا ہے اپہار دینا ہے بولے جی تو بولے پاس آؤ جب وہ پاس آکے کھڑے ہوئے اور یہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ اپنی پوری طاقت سے اپنے بیٹے مطلب شکونی کے ٹانگ پہ گھٹنے پہ انہوں نے لاکھ مار دی تو شکونی کا گھٹنا ٹوٹ گیا درس سے کراتے ہو شکونی بولا کہ یہ کیا کر دیا آپ تو بولے کہ تم اتنے عیاش قسم کے وقتی ہو کہ جب تم یہاں سے باہر نکلو گے تو تھوڑے دن میں تم پھر سب چیز میں رم جاؤ گے اور بھول جاؤ گے کہ یہاں کیا ہوگا ہم لوگوں کی یاداش بڑی کمزور رہتی نا تو میں نے تمہارا گھٹنا توڑ دیا ہے اب کھڑے ہوکے ہر قدم چلتے سمیں تم کو یاد آئے گا کہ تمہارے سب رشتہ داروں کے ساتھ کنبے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور تمہارا ایک ہی مشن ہے کرو بنش کی تباہی شکونی آلریڈی چھڑتا تھا کیونکہ شکونی کوئی اس بات سے بھی پرابلم تھی کہ میری بہن کی شادی ایک اندھے سے کروائے ہیں لوگ لیکن یہ اتنے پاورفل تھے کہ میرے پتا روک نہیں پائے اور اب میری بہن گانداری نے بھی پٹی باندھ لی وہ کچھ دیکھنی بات ہے تو اس بات سے آلریڈی تکریف میں تھے اب جب گھٹا توڑ دیا گیا تو بولے اب میں تم کو اصل میں ایک اپھار دیتا ہوں اپھار یہ کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری ہڈیوں سے دو پاسے بنوانا اس پاسے سے جو مانگو گے وہ آئے گا تو وہی پاسے ہیں جس کے کارنے یہ لوگ جیتے تھے اور شکونی کو پتا تھا کہ جیتے ہیں تو ہم ہی تو ان لوگوں نے پانڈاو کو فسایا کہ چوسر کا داؤ کھیلیں گے جو جیتے گا مطلب تم جیتا جیت سکتا تم لے جاؤ جو ہم جیتے گے تو شروع شروع میں شکونی اور دوریو دن ان کو کوئی ساری چیزیں جیتنے دیے تو ان کو لگا برابری کا میچ ہے فیئر میچ چل رہا ہے اس کے بعد پھر وہ ہاننا چل رہا ہے یہ اس سے بہت بڑی آپ کو سیکھ ملتی ہے آج کل وہ بڑا چل رہا ہے یہ بڑے گیمیگ ایپس لیکن سب میں کیا لکھا رہا تھا لاسٹ میں کہ عادت بن سکتا ہے اس سے بچ کے نہیں تو کئی ایسے کھیل ہوتے ہیں جس میں آپ جب گھج جاتے ہو خاص کر کے جوئے کے سارے تاشر کے زیادہ ترگیم کہ آپ آپ کی بدھی اس سے ملتی ہو جاتی ہے آپ کو لگتا ہے بس اگلا تو میں ہی جیتنے والا ہوں اور اس چکر میں آپ لگاتے لگاتے بہت کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں وہ کرتے کرتے جب یودشتری سب کچھ ہار گئے تو یودشتری نے دروپدی کو داؤں پر لگا دیا تھا اور وہ ہار گئے تھے تو جیسی دروپدی ہاری تو دشاشتری نے اس کو کیچ کے بھری صبح میں لیا جہاں پر ملائیں نہیں آتی تھی اور وہاں پر لا کے اور وہاں پر دریو دھن کے آرڈر پر دشاشتری نے ان کی ساری اتانی شروع کی یہ اس لئے کیا جارہا تھا کہ یہ چاہتے تھے پانڈوں کو ہم لوگ بہزت کر سکے اچھے سے اور دروپدی سے بھی پرابلم تو تھی کیونکہ دروپدی کا جب سویم بھر ہو رہا تھا یہ کرن کا ایڈیا تھا کہ بلاؤ اور ایسا کرو کیوں کیونکہ جب دروپدی کا سویم بھر ہو رہا تھا تو کرن بھی گئے تھے وہاں لیکن کرن کو برابری سے کامپیٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا تھا تو اس میں دروپدی خود بھی بولی تھی کہ یہ کامپیٹ نہیں کر سکتا ہے یہ سوت پتر ہے اس کے تو کھاندان اور خون کا آتا پتہ نہیں تو کرن کا اپنا اجنڈا تھا کہ میں اس کو بیزت کروں گا یہ مطلب میں جیتا ہے ہارتا ہو تو میری شمتہ پر نرور ہوتا پر اس کی وجہ سے اور سویم بھر ہے تو ودو جو چاہے گی وہی ہوگا تو ودو نے برابری کا موقع ہی نہیں دیا کرن کو ایسا آج بھی کئی لڑکوں کا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی نہیں بول دیتی آپ کو تو آپ اس کو نقصان کرنا چاہتے ہیں انگینت ہے اس ایکسامپل سے تو کرن کا یہ اجنڈا تھا تو یہ سب مل کے وہ کرنا شروع کیے اور وہاں پہ کیونکہ بھئی آپ جو جیتے ہو اس پہ تو پورا حق آپ کا ہے اس چیز کے تلے دبے یہ بھیش پتا مہ درونہ چھا رہے ہیں کرپا چھا رہے ہیں دھریتراش خود یہ لوگ کچھ نہیں بولے یہ لوگ وہ ہونے دیئے حالانکہ پھر کرشن آدھی حتمی طور پہ آئے اور دشاشن تھک گیا چیرہ رن کرتے کرتے لیکن وہ کام پورا نہیں کر بائے اس کے بعد دروپدی نے یہ پرند لیا تھا کہ اب جب تک دشاشن کے خون سے میں اپنا بال نہیں دھوں گی تب تک میں بال نہیں باندھوں گی اور بھیم نے اس کو یہ وچند دیا تھا کہ اس کو مار کے اس کا خون لا کے میں دوں گا تم کہ اس ترسکار کا بدلہ ایسے لیا جائے گا تو پھر بعد میں وہ سب چیزیں ہوئی تھیں اور چیزیں گیا